یارو میں اس زمانے کا وہ سنگ تراش ہوں پتھر کو بولنے کا ہونر دے کے جاؤں گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے معلوم ہے کہ ہم سبی کو ہمارے خائد بیرسٹر حسد الدین عویسی صاحب کو سننا ہے موسیقا مجھے ٹائم بہت کام ہلو چلی بس دراصل میڈیا والوں کو ہمیں کیمرے میں خید کرنا ہے ہم کیا بول کر جائیں گے میں یہاں پر صرف پانچ منٹ آپ سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں کیونکہ ہم زیادہ سے زیادہ وقت اصحاب کو دینا چاہتے ہیں دو دن پہلے میں ایسی گراؤنڈ کے اوپر آیا تھا یہ جائزہ لینے کے لیے کہ اصد الدین اویسی صاحب کی صبح ہیونڈی میں ہونے والی ہے تو گراؤنڈ کیسا ہے اس کی تیاری کیسی ہے اس کا جائزہ لینے کے لیے میں یہاں پر پہنچا تو اسی گراؤنڈ کے اوپر کچھ پولیس آفیسرز یہاں پر آئے ان کے ساتھ مشورہ ہوا انہوں نے کچھ سجھاؤ دیئے ہم نے کچھ سجھاؤ دیئے لیکن ان میں سے ایک پولیس آفیسر نے بڑی ہی مسکراہت کے ساتھ انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ صاحب ہیونڈی کا ماحول بہت شانت ہے بھیونڈی کا ماحول بہت شانت ہے ان کا اشارہ یہ تھا کہ ہم آ رہے ہیں تو کہیں کچھ گڑڑ کر کے نہ جائے میں آج مہاراشرہ کے تمام بولیس عدیقاریوں کو اور مہاراشرہ کی سرکار کو بھیونڈی کی عوام کی طرف سے پیغام دینا چاہتا ہوں ہمیں سیاست سے محبت نہیں ہے اس دیش سے محبت کرتے ہیں ہم لوگ اس راجے سے محبت کرتے ہیں شہر سے محبت کرتے ہیں جس سرزمین تھے ہم اپنا محنت کر کے روزی روٹی کماتے ہیں اس سے محبت کرتے ہیں تو اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ مجلس آئے گی تو کہیں ماحول گربڑا جائے گا ہم تو کتنے آج کتنے سہ رہے ہیں ہم کیسے کیسے حالات سے گزر رہے ہیں اس کے بوجود بھی ہم سبر کا کھوٹ پی رہے ہیں کیونکہ ہمیں یقین سرکاروں کے اوپر نہیں ہے ہمارا یقین ہمارے اللہ کے اوپر ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری خاموشی کو ہماری کمزوری نہ سمجھو یہ تمام سیاسی پارٹیوں کے لیے ایک پیغام ہے ہماری خاموشی کو کمزوری نہ سمجھو سر جھکا کے اگر ہم چلتے ہیں تو صرف خوف خدا سے آج اس ملک کے اندر جو حالات ہیں اسے دیکھتے ہوئے آپ خود سمجھ رہے ہوگے کیسے کیسے متو کو ہر مہینے ہر پندرہ دن کے بعد نکالا جاتا ہے صرف اہم مقدوں سے بھٹکانے کے لیے اور یہ جو آئے ہیں نا پوری کی پوری فوج لے کر آج یہ پیغام دو کہ مجلس نے بھیونڈی کی سرزمین سے یہ اعلان کیا ہے کہ ہمیں سیاست سے محبت نہیں ہے ہم ملک سے محبت کرنے والوں میں سے ہے لیکن نہیں کیا بولتے کچھ ملتا کیا تین دن تک اپنی دکان چلتی کیا لگے رہیں گے ایک بات سمجھ لو یہ وہ عوام ہے جن کے ساتھ ہم نے ایک دل کا رشتہ بنائے ہے اب ہم بھی اتنے ہوشیار ہو چکے ہیں کہ ہم بول کر نکل جائیں گے اور تم کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا کہ ہم نے کیا بولے اور یہ آپ لوگوں نہیں ہمیں ہوشیار کیا ہے بہت بہت شکریہ آپ کا جیسا کسی نے کہا ہمیں فخر ہے کہ ہمارے خائد اکبر ادین علیسی صاحب اور انداباد میں آئے پروگرام تھا ایک سکول کی تعمیر کرنا وہ سکول جو حیدر آباد میں گیارہ ایسی عمارتیں تیار کر کے وہاں پر مفت سی بی ایسی کی تعلیم دی جاتی ہے اکبر ادین علیسی صاحب کی طرف سے ایک سکول جب ہم ہارنگ آباد میں اس کا سنگے بنیاد رکھنے کے لیے آئے تو کسی میڈیا نے یہ نہیں بتایا کہ ہیدر آباد سے اکبر ادین علیسی مہارا شاہ میں آیا ہے اور یہاں کے ہندو مشلیم دلید تمام جاتی کے غریب بچوں کو مخت تعلیم دینے والا ہے کسی نے نہیں دکھایا دکھایا تو کیا دکھایا کہ یہاں کیوں گئے اس کے سامنے اس مزار پہ کیوں گئے آج میں ان تمام سیاسی پارٹیوں کو جو عویسی بھائیوں سے محبت کرتے ہیں اور انگاباد میں اگر اکبر ادین عویسی صاحب آ کر ایک سکول بنا سکتے ہیں شرسنہ والے سویکار کرو یہ اعلان کرو کہ اکبر ادین عویسی اگر ایک مفت کا سکول بنائے گا تو شرسنہ چار بنائے گی راشتروادی والے جو صرف مجلس کو ختم کرنے کا ٹھیکہ اٹھائے ہیں مجلس کو کمزور کرنے کے لیے دن اور رات محنت کرتے ہیں یہ اعلان کرو کہ اگر اکبر ادین عویسی اور انگاباد میں ایک سکول بنا سکتا ہے تو راشتروادی کانگریز بھی دو سکول بنا سکتی ہے اور جن کے کانوں میں بہت بھونگے سنائی دیتے ہیں ایک آت تو تم بھی شروع کر دو کان کی بات بھی کرو بے فضول کی باتوں کے لیے تو بہت وقت رہتا ہے لیکن چلو خبول کرو یہ چیلنج آج اس سرزمین سے انشاءاللہ ہم اور انگاباد میں اگر ایک مفت سکول بنا رہے ہیں تو آج میں عصد الدین عویسی صاحب ہمارے خائد کی موجودگی میں ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اگر آپ مجلس کا ساتھ دیں گے تو ایک سکول بیونڈی کے اندر بھی اکبر الدین عویسی صاحب بنائے گے کب تک دیکھتا ہے تمام تم کوششیں کرلو جو سازشیں کرنا ہے کرلو جو شریعت رچنا ہے رچ رو لیکن یہ ملک اگر کسی کا ہے تو جتنا ہمارے ہندو بھائیوں کا ہے اتنا ہی دلیت بھائیوں کا ہے اور اتنا ہی ہم تمام مسلمانوں کا یہ ملک ہے لیکن نہیں آج اس ملک کے اندر جو حالات ہے اسے دیکھتے ہوئے کہیں نہ کہیں ہم سب کو یہ ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے مجھے معلوم ہے کہ آج یہ وقت کم ملا ہے میں آپ لوگوں کو اتنا یقین دلا کے جاتا ہوں کہ دوبارہ آئیں گے اور انشاءاللہ اگلی محفل میں اپنا وقت بیرستر حسد الدین عویسی صاحب کو دیتا ہوں بہت شکریہ وافر ادوان احمد کاملے صاحب اور شیروز میں درخواست کرتا ہوں کہ سر کے خدمت میں جو توفہ گل پیش کرنا ہے ہمارے فیاض صاحب ہیں مہین صاحب وارث پتھان صاحب آپ کی محبتیں اور استقبال کیجئے آپ کی تعلیہ آپ کے موبائل کا ٹاؤچ یہ بتانا چاہیے کہ آپ لوگ ان کا استقبال کر رہے استقبال کیجئے اور سامنے ساڑی میڈیا والے جو فوٹو کیپچر کر رہے سامنے ساڑی بہت خوب لمحے لمحے کی سیاست میں نظر رکھتے ہیں ہم فکر مند ہیں دنیا کی خبر رکھتے ہیں مار ہی ٹالے کی یہ دنیا وہ دنیا ہے ہم جو زندہ ہیں تو جینے کا ہنر رکھتے ہیں جناب عسد الدین عویسی صاحب بیریسٹر عسد الدین عویسی صاحب عوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکات محترم جناب امتیاز جلیل صاحب رکن پارلیمان اور انگباد منلی ستحاد المسلمین وہ صدر مہراشترا منلی ستحاد المسلمین محزز حاضرین اکرام میری عزدار ماں اور بہنوں میرے غیور نوجوان ساتھیوں شیئر نشین پر تشریف فرما محترم جناب فیاس صدر ممبئی منلی ستحاد المسلمین سابقہ رکن اسملی وخومی ترجمان منلی ستحاد المسلمین جناب وارث پتھان صاحب جلل سیکرٹری مہراشترا منلی ستحاد المسلمین محترم سید مہین صاحب ممرا کے منلی ستحاد المسلمین کے صدر شادہ پتھان صاحب بیونڈی کے ورکنگ پرزیڈنٹ منلی ستحاد المسلمین شادہ عثمانی صاحب عمول کاملے صاحب زائد شیخ صاحب ربیش مومن صاحب افسر مومن صاحب عبدالحسیب جامعی صاحب محمد احمد سجیو صاحب فیض خان صاحب نور الائین صاحب شہین شاہ شیخ صاحب ایڈوکیٹ ساقی بنسالی صاحب اور میں اپنی آج کی استخریر کو اللہ کے فضل و کرم سے جو کچھ بیان کروں گا میں اس کو میرے بھائی اور بھنڈی کے جو صدر ہیں خالد گنڈو صاحب کے نظر پیش کرتا ہوں جو آج جیل کی سلافوں میں حکومت کے ظلم کا شکار ہیں اور ہم اپنی جانب سے مہاراشرہ کی حکومت سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ خالد گنڈو صاحب کو جل سے جل رہا کروایا جائے دو سال سے خالد گنڈو کو جیل میں رکھنا یہ انصاف کی توہین ہے حکومت کا کام یہ ہے کہ کسی کو جیل میں نہ رکھے بلکہ ان کو جیل کے باہر لائیں اگر ان پر کوئی مقدمات ہیں تو آپ چلائیے ضرور مگر میرا ماننا یہ ہے کہ خالد گڈو کو نشانہ بنا کر ان کی بڑھتی بھی محبولیت کو روکنے کے لیے اس طرح کی سازش اور منصوبہ رچا گیا میں خالد گڈو کی اس کو جو جیل میں رکھا گیا ان پر جو مخدمے آیت کیے گئے میرا ماننا یہ ہے کہ تمام مخدمات میں خانونی طور پر کوئی اس میں دم نہیں ہے کیونکہ حکومت نہیں چاہتی کہ خالد گڈو باہر آئیں اسی لیے ان کو جیل میں رکھا جا رہا ہے مگر مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالی کے پاس دیر ہے اندھیر نہیں ہے جل سے جل اللہ اپنے فضل و کرم سے خالد گڈو صاحب کو رہا کروائے گا میں مہارشتہ کی حکومت سے یہ کہنا چاہوں گا یہاں کے مکھے منطری سے خاص طور سے کہنا چاہوں گا کہ جس طرح سے دلی کی حکومت شیو سینہ کے ایمیلیز کے اوپر ایڈی کا ریٹ کر رہی ہے اور جس طریقے سے شیو سینہ اور خاص طور سے مہارشترہ کے مکھے منطری بڑے بیچین نظر آ رہے ہیں کہ کہیں میرے کسی پیارے کو جیل میں نال دال دیا جائے تو میں مہارشترہ کے مکھے منطری سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو اپنے لوگوں کی فکر ہے کہ کہ کہیں موڑی کی حکومت ان کو جیل میں دال دے تو پھر آپ کوئی سوچنا پڑے گا کہ آپ اور ظلم کا شکار ہو کر تو کہیں دلی کی حکومت بھی اپنی طاقت کا بیجا استعمال نہ کرے اور آپ کے ہی خریبی لوگوں کو جیل میں دا دال دے اگر آج آپ فکر مند ہیں تکلیف میں ہیں تو میں مہارشترہ کے مکھے منطری سے پوچھنا چاہ رہا ہوں خالد گڑو کے گھر والوں پر کیا گزر رہی ہوگی ان کے گھر میں ان کے بھائیوں پر ان کے افراد خاندان پر ان کے دوستوں پر کیا گزر رہی ہوگی اسی لیے ہم مہارشتہ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ خالد گڑو کو رہا کروائیے مقابلہ کریے سیاست میں میدان میں مقابلہ کریے لوگ تنتر ہیں لوگ شاہی ہیں سمیدان کے دائرے میں رہ کر مقابلہ کریے کسی کو جیل میں دال کر یہ بہدری کا کام نہیں ہے بہدر وہ ہے جو اپنے مخالفین کو بھی چھوڑے اور کہے کہ آؤ پیارے آزماؤ خسمت دیکھتے ہیں میدان میں عوام کس کو شاہی پر بھروسہ کرتی ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ خالد گردو کو رہا کروائے گی اور شف سینہ راشتوادی کانگریس اور کانگریس یہ کہے گی کہ خالد گردو تم باہر نکل کر ہم سے مقابلہ کرو ہم بھی یہی چاہتی ہے کہ کوئی بھی جیل میں نہ جائے سیاستدان ہیں راج نیتہ ہیں اگر وہ جیل کو چلے جائیں گے تو یاد رکھو ان کی مقبولیت میں اور اضافہ ہوتا رہے گا خالد گردو کی مقبولیت میں کوئی کمی نہیں آئی نہ انشاءاللہ کمی آئے گی خالد گردو ایک دن رہا ہوگا اور جب خالد گردو رہا ہوگا تو پہلے سے زیادہ طاقت اور ایک سیاسی نیتہ بن کر رہا ہوگا اور منلس اتحاد المسلمین ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دیتی ہے ظلم کرنے والوں یاد رکھو اختدار کسی کے پاس رہنے والا نہیں ہے آج تمہیں اختدار کے نشے میں چور ہو کر مظلوموں کو جیل میں ڈال رہے ہو مگر انسانیت کی تاریخ گواہ ہے کہ جس حکمران نے اپنی طاقت کے بلبے پر اگر وہ یہ سمجھ رہے کہ کسی کو میں جیل میں ڈال سکتا ہوں خدرت کا کام یہی ہوتا ہے کہ جو حکمران ظلم کرتا ہے اللہ اسی حکمران کو ایک دن جیل میں ڈالتا ہے اور مظلوم کو تخت و تاج پر بکھا دیتا ہے اور وہی کام ہوگا انشاءاللہ مگر میرے عزیز دوست اور خالد گردو سے دشمن اس لیے کیونکہ خالد گردو پاور کے خلاف ہے کون سا پاور ایک تو راشتہ وادی کے ظلم کے خلاف اور دوسرا ٹارنٹ پاور کے خلاف خالد گردو نے آواز اٹھائی تھی تو دونوں کو یہ پسند نہیں آیا کہ یہ کون دیوانہ کھڑا ہو گیا جو ہمارے اختدار کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دے رہے تو ٹارنٹ پاور اور راشتہ وادی دونوں مل کر خالد گردو کے خلاف جھوٹے مختمے آیت کر کے حضرت پولیس کو بھی استعمال کر لیے اور خالد گردو پر الزام لگا کر ان کو جیل کو بھیجا دیا مجھے اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے مجھے اس بات کو کھل کر کہنا پڑے گا کہ اگر کوئی بھی عددار گورمنٹ کا اس کو رول آف لو کو فالو کرنا ہے اس کو خانون کو سمیدان پر عمل کرنا ہے اگر آج آپ سمیدان کو نظر انداز کر کے جس کو اردو میں کہتی ہے کہ خانون کی بالا دستی کو اگر آپ نظر انداز کر رہے آج آپ موج منالو کل یہ لوگ جب اختدار پر ستہ میں نہیں رہیں گے تو پھر کون آئے گا آپ کو بچانے کے لئے اسی لئے ہم اپیل کر رہے کہ مہاراشترہ کی سرکار جو مہاراشترہ کی جیلوں میں جو لوگ مسلوم ہیں ان سب کو رہا کرے میں خالد گڑو کی بات نہیں کر رہا ہوں جو کوئی بھی مہاراشترہ کی جیل میں ظلم کا شکار ہے ان کو چھوڑا جائے چاہے وہ خالد گڑو ہو یا نواب ملک ہو ان کو بھی چھوڑا چھوڑنا چاہیے نواب ملک کی بات نہیں کریں گے ملک کا ماحول اس طرح سے بنا دیا گیا کہ بی جے پیک راشت وادی کانگریز شو سینا سماج وادی پاٹی یہ تمام نام نیحاد سکولر پاکیاں یہ چاہتی ہیں کہ بلا ہم تک نہ آئیں ہم جیل کو نہ جائیں مگر ہمارے پاکی میں اگر کوئی مسلمان ہے تو اس کو جیل میں دال دو ہم جیل کو نہیں جائیں یہ سچائی ہے میں بتا رہا ہوں آپ کو میں الزام نہیں لگا رہا ہوں دلائل اور دلیل دے رہا ہوں جب راشتروادی کانگریس کے مکھیا جناب شرط پوار صاحب دلی جا کر دلی کے بادشاہ نریندر موٹی سے ملاقاہت کرتے ہیں تو میڈیا نے رپورٹ کیا کہ شرط پوار صاحب نے دیش کے پدان منطری جو اس وقت بھارت کے بادشاہ بنے بیٹی ہیں ان سے کہا کہ سنجے رات پر کچھ مت کرو اس کو جیل میں مت بھی جاؤ اس کے خلاف انکواری مت کرو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں راشتروادی کا انگریس کے لوگوں سے ان کو نواب ملک کیوں یاد نہیں آیا نواب ملک کا نام لینا تھا نا جب دیش کے پزان منتری سے مل رہے تو آفی کے پارٹی کا نواب ملک ہے اس کے بارے میں بھی بول دیتے کہ نواب ملک کو بیجا جیل میں ڈالا گیا مگر نواب ملک کا نام نہیں آیا کس کا نام آیا شیوسینا کے سنجے کا نام آیا تو کیا سنجے ملک سے زیادہ عزیز ہو گیا راشنواد کانگریس کو یہ حقیقت ہے میری بات کو یاد رکھو آپ میرے اس تخریر کے بعد شروع ہو جائیں گے میڈیا کے لوگ جو شیو سینا کی غلامی کرتے ہیں تو کوئی موڈی کی غلامی کرتے ہیں تو کوئی شرط پرار کی غلامی کرتے میں عوام کا نمائندہ ہوں میں ان کا قادم بن کر سچائی کو بیان کر رہا ہوں یہ بات سچ ہے کہ سنجے کا نام شرط پوار صاحب لیے نواب ملک کا نام نہیں لیے کیوں نواب ملک کیا کمتر ہے سنجے سے آپ بتاؤ کیا نواب ملک کمتر ہے سنجے سے کیا نواب ملک اور سنجے برابر نہیں ہے جب برابر ہے تو بولتے بھی نہیں ہے زبان سے اپنی کیوں نہیں بولتے مسلمان کہاں جائے گا اس کو ڈراؤ دوڑتے میں آئے گا ہمارے پاس بولو اس کو سکلرزم یہ سکلرزم کا غلام ہے یہ ہمارے پاس دوڑ کے آئے گا بولو اس کو گنگا جمنی وہ باجہ بجا کر آئے گا ایک مشاعرہ کر دو تو دوڑ کر آئے گا مگر یہ آپ کی اہمیت ہے جب چناؤ آئے گا تو چناؤ میں کہیں گے اے اویسی کی بات کے یقین مت کرو موڈی کو روک نہ شب سنا کو روک نہ جب مہاراشترہ کے ویدان سبا چل رہے تھے اسی جگہ پر میں آیا تھا اسی بھی دان سبا میں بھی ونڈی کے میں نے آپ سے اپیل کی تھی کہ یہاں سے خالد گڑڈو کو کامیاب کریے میں آپ کا شکریہ دا بھی کرنے آیا ہوں کہ آپ نے اپنی دعاوں سے مندلس اتحاد اور مسلمین کے امیدوار خالد گڑڈو کو چموالیس ہزار اوٹ سے نوازا میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے سلام کرتا ہوں مگر اس وقت آپ کو یاد ہوگا یہی راشتو وادی کے لوگ کانگریس کے لوگ کہہ رہے تھے اویسی کو اوٹ مت دو باجپا اور شف سینہ کو روکنا ہے اور جب چناہ ہو گئے تو راشتو وادی اور نکاح کیا اب یہ ون ٹو ٹری میں دولہ کونے مجھے نہیں معلوم مگر ایک صدا بہر دولہ آپ کے سامنے کھڑا ہوا جب ستہ کو ملنا تھا سی ایم کی کرسی تھی منتری کی پوس تھی ڈولت تھی اختدار تھا تو بولے مسلمان کا چھوڑو کہا جائے گا اس کو ہم تو ہمیشہ سے دھوکہ دیتی آئے ہیں ہم نے بیونڈی میں فساد کروایا بیونڈی میں مروایا کہ انکواری کمیشن کی ریپورٹ بھی آئی مسلمان بھول جاتا ہے جذبات بلاو مسلمان کو باجپا کا شوسینہ کا سکولرزم کا اس کو پارٹ اس کے سام میں پڑو مسلمان سناٹے میں آ جاتا اب آپ بتائیے جب میں بکار بکار کر کہہ رہا تھا دوہزار انیس کے اسمبلی اور ویدان سوا کے چناؤں میں کہ کامیاب کرو خالد گٹو کو آپ کی آواز ویدان سوا میں جانی چاہیے تو میرے ہی مقالفت میں ہمارے درمیان سے لوگ کھڑے ہو کر کہے یہ جذباتی بات کرتا ہے اب بتاؤ کیا میں سچ تھا یہ اور آپ جھوٹے نہیں تھے میرے عزیز دوستو اور مزرگو یہ سب چیزیں آپ کے سام میں اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ جب یہاں پر انشاءاللہ اتالہ بھیونڈی کے لوکل باڈی کے بلدیا یہاں سے انشاءاللہ مندلس کے نمائندوں کو کامیاب کریں گے اور میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ ہم بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری کمزوریوں کو ہماری کامیوں کو دور کیا جائے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ ہماری رہبری کریے ہماری سر پرستی کریے اگر ہم غلطی کرتے ہیں تو انڈ پاور کے ظلم کا قاتم آؤ یہ بنکروں کی سرزمین ہے یہ مزدوروں کی سرزمین ہے اور یہاں پر ایک برخی کمپنی غریبوں کا خون چوس رہی ہے اور خون چوسنے میں مدد کر رہی ہے شب سینا راشتبادی کانگریس اور کانگریس آخر کیا بات ہے کہ صرف یہاں پر اور بن جاتا ہے صرف چار ان کے اور پھر اس میں کانگریس بھی اور شیو سینا بھی بی جے بھی ان کی مدد کرتے ہیں کیا بات ہے یہ آپ کے رشتہ دار ہیں کیا چار ان کے 47 کانگریس کے بھاجپا کی اتھارا کیا بیٹ کے بریانی کھا لیے تم لوگ پورا بیونڈی کو لوٹ لیے سالے آج سو کروڑ کا بجگ کہا استعمال ہوا جب یہ سوال ہم کرتے ہیں سالے آج سو کروڑ کہا گئے تو کل آپ دیکھیں گے صبح سے یہ رات بھر نہیں سوئنگے میری تخریر سن کے کروٹیں بدلتے رہیں گے کیسا بولا کیسا بولا یہ بولا وہ بولا ارے بولیں گے بابا تمہارے باپ کو بھی بولیں گے تم کو بھی بولیں گے اور آج جب تک اللہ زندہ رکھے گا بولتے رہیں گے اب صبح سے شروع ہو جائیں گے یہ بڑکوں باشن دیا یہ ایسا بولا وہ اس سمودائی کے خلاف بولا ارے بابو کبھی تخریر سیکھنا ہے سمبیدان کے دائرے میں رہ کر تو آؤ میں تم کو سمجھاتا ہوں کیسے تخریر کرنا چاہیے مگر کل سے شروع کر دیں گے دس بجے سے میڈیا کو فون آئے گا اے وہ کلپ چلا نہ اے اسے کی اے اس نے ایسا بولا تھا چلایا کیوں نہیں اے کل رات میں وارث کو بلا کر بٹھا کے اس کو پوچھ ذرا کتنوں کو بٹھا کے پوچھیں گے کچھ بھی نکلنے والا نہیں ہے اس میں سے جو بات سچی ہوتی ہے کڑوی ہوتی ہے کڑوی ان لوگوں کے لئے ہوتی ہے جو ظلم کرتے ہیں اور جو بات سچی ہوتی ہے وہ العوام کے دلوں کو چھو جاتی ہے اور دلوں میں سما جاتی ہے اسی لئے منلے اتحاد المسلمین سے مقالفت سارے آٹھ سو کور کا بجٹ اور اسپتال جیسا بھی کہا گیا کہ ونٹی لیٹر پر ہے سارے آٹھ سو کور کہاں گئے کیسے تو اسپتال نہیں اچھا اچھائی کے لئے ڈیولپمنٹ کے لئے سمال ہوتا تو غریبوں کو اس سے فائدہ پہنچتا بھی ونڈی کی مگر ان کو یہ چاہتے ہیں کہ نہیں نہیں غارت کا گڑا ان کا بھرتا نہیں سارے آج سو کڑے میرے کو کتہ تیر کو کتہ رہے کیا یہ خاجہ کا لنگر لوٹ کے لے کہ جائیں گے تم لوگ ایسا لگتا کہ پورے ڈاکو ایک ہو گئے یہ میرا حصہ یہ تیرا حصہ یہ میرا حصہ اور اسی حصے داری میں آپ کو اپنا حصہ نہیں ملتا ہے اسی لئے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آنے والے بلدیہ کے انتخابات میں آپ متحد ہو کر مندلس اتحاد المسلمین کے امیدواروں کو کامیاب کریے میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ کی آواز بیونڈی کی بلدیہ میں گونج نہیں چاہیے آپ کے مسائل کا حل ملنا چاہیے اور جس طریقے سے آپ نے الحمد اللہ چموالیس ہزار اوٹ خالد گردو کو دیئے مجھے یقین ہے کہ آنے والے مران کریں گے میرے عزیز دوست اور بزرگ میں آپ سے اپیل کر رہا تھا بتا رہا تھا کہ ملک میں جو حالات ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں آج پدان منتری دیش کے وزیر اعظم دلی کے بادشاہ اپنی حکومت کے آٹھ سال پر بڑے بڑے باتیں آج کی ہیں میں دیش کے پدان منتری ستنا پوچھنا چاہتا ہوں دیش کے پدان منتری آخر یہ کیا بات ہے کہ ایک لیٹر دودھ اور ایک دبل روٹی کا لو پیکٹ ایک ہی خیمت میں کیوں مل رہے ہیں پدان منتری ایک لیٹر دودھ اور ایک دبل روٹی کا پیکٹ تو بی جے پی والے بولیں گے کیا بولتا ہے نا کیا بول رہا ہے دودھ بھی کھر لے دبل روٹی کھالے پیٹ بر جائے گا آنے آپ بتائیے مہنگائی کبھی اتنے مہنگائی بھارت میں کبھی نہیں ہوئی تھی اور آج آج سال دیش کے پدان منطری اپنی حکومت کے منا رہے مہنگائی انفلیشن سب سے ہائیسٹ ہے بے روزگاری نوجوانوں میں جو بھارت میں دنیا میں کسی ملک میں نہیں ہے مگر موڈی جی بول رہے آٹھ سال میں میں نے چانس پر جا کر مٹھی آپ کے خدموں میں دال رہے آپ کو دیش کے پدان منطری بول رہے کہ آج سال میں بہت بڑا کام کر دی ہے فسکل ڈیفیسٹ چالیس سال میں سب سے زیادہ ہے ریٹیل انفلیشن بیس سال میں سب سے زیادہ ہے اور جو مہلاؤں کی خواتین کا وومن فورس ہے اس میں کمی آئی ہے دس فیصد سے کم مہلائے کام کر رہی ہے بھارت میں آپ بتائیے اس کے پر کیا بولیں گے میرے عزیز دوست اور بزرگو آٹھ سال کا جشن بی جے پی بنا رہی ہے تو کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ بھارت کے فارن ریزوف جو چھے سو چالیس بلین ڈالر سے فائیو نائنٹی فائیو بلین ڈالر پر آ گئے کون زمدار ہے اس کا فائیو فارن انویسمن انویسٹرز بابیس فیصد سے انیس فیصد پر آ گئے انڈین سٹرکس کے کون زمدار ہے اس کا اخلاق کو مارا گیا کون زمدار ہے پیلو خائم کو مارا گیا کون زمدار ہے رگبر کو مارا گیا کون زمدار ہے ڈلی کا فساد ہوا کون زمدار ہے گائے کے نام پر پیتا گیا کون زمدار ہے داری کے نام پر مارا گیا کون زمدار ہے سر پر ٹوپی پہننے پر مارا گیا حافظ جنائد کو بچلتی وی ٹرین میں مارا گیا کون زمدار ہے سندوا میں بارہ گھروں کو توڑ دیا گیا کون زمدار ہے مدیو پردیش گھرگون میں باویز گھروں کو توڑ دیا گیا کون زمدار ہے راجستان کے خیرولی میں فساد ہوا کون زمدار ہے اور آٹھ سال کا جشن منا رہے ہیں اس پر کوئی بات نہیں کرے گا اب جب آپ باجپا تو جب تین سو ستر نکال کر آپ نے کہا تھا کہ آت انگوات کا خاتمہ کر دیا تو کہ ٹک ٹاک ایک ٹی وی کی سٹار کو گولی مار دی گئی کون زمدار ہے ایک گورمنٹ کا ملازم پندٹ تھا کشمینی پندٹ اس کو مار دیا گیا کون زمدار ہے تم نے جھوٹی پکچر تو بنا دی جذبات میں اور نفرت پیدا کرنے کے لئے اسلام اور مسلمان کے لئے مگر وہ پندٹ کو مارا کون زمدار ہے تمہاری سرکار ہے پروسی پاکستان سے ٹررینس کشمیر میں گز کر آکر گولیاں چلاتے ہیں کون زمدار ہے اس کا آپ کی سرکار ہے نوکریہ نہیں ہے کون زمدار ہے اس کا کون جواب دے گا اس کا ہاں میں مانتا ہوں کہ ان سب کی زمدار یہ اگر کسی پر ہے انفلیشن پر کر ہے تو مغل بادشاہ اکبر زمدار ہے نوجوانوں میں یو آؤ میں بیرز گاری ہے تو تاج محل بنانے والے شاہ جہاں کی زمداری ہے پٹرول ڈیزل بڑھ گیا اور انگزیب زمدار ہے مہدی جی نہیں ہے زمدار یہ لوگ کر کے گئے ہیں اسی لئے پٹرول آج تک بڑھ رہا ہے سرکار آپ کی ہے میں خود کہہ رہا ہوں نا اور انگزیب اکبر شاہ جہاں سب ذمہ دار ہیں مجھ جی نہیں ہے ذمہ دار میرے عزیز دوستو اور بزرگو ایک بات میں بھارت کے مسلمانوں کو بیونڈی سے کہنا چاہوں گا بھارت کے جو سکولر ذہن رکھنے والے ہمارے ہندو بھائی بہن ہیں دلیت ہیں او بی سی سماج کے لوگوں سے کہنا چاہوں گا بھارت کیسے بنا یہ آج جو بھارت ہے کیسے بنا یہ رس بی جی بھی کہتی ہے کہ آکرمن کرنے والے مسلمان آئے تھے کہتے ہیں نا یہ آئے تھے آکرمن کرنے والے آئے تھے بھارت میں تو کیا بھارت کی تاریخ مغلوں سے شروع ہوئی کیا نہیں 65 000 سال پہلے بھارت میں جو موجودہ بھارت ہے یا جو ہم جس کو کہتے ہیں یہ ہمارا جو خطہ ہے اس میں پین ست ہزار سال پہلے آفریقہ سے لوگ آئے تھے 65 thousand years ago people from آفریقہ came to اندیا بھارت of that time پھر پین ٹالیس ہزار سال پہلے ایران سے کسان آئے تھے پھر اس کے بعد مشرقی ایشیا سے مشرقی ایشیا سے ایسٹ ایشیا سے لوگ آئے پھر اس کے بعد سے سنڈرل ایشیا وستی ایشیا سے لوگ آئے ان کو آرین بولتے تو چار قسم کا مائگریشن ہوا افریقہ سے ایران سے اور دیسرا ہوا مشرقی ایشیا سے جس کو سٹیپ پیسٹرالیس کہی تیر چوتہ وستی یا والو تم مسالہ دے رہا ہو مگر یاد رکھو اگر تم چلا ہوگے تو پھج جاؤ دے چلا ہو میرے کو کوئی بات نہیں ہے کیونکہ دولے کا نام لے کر ہی تو نام چلتا چلا ہو تو چار لوگ آئے تھے مائگریشن ہوا یہ مصدقہ آپ سے کہہ رہا ہوں مگر بی جے پی آرہ سے مغل آئے مغل آئے مغل آئے مغل آئے اب افریقہ سے بھی تو آئے تھے ایران سے بھی آئے تھے سینٹرل ایشیا سے بھی آئے تھے ایست ایشیا سے بھی آئے تھے یہ سب ملے تو بھارت منا مگر آدی واسی یہاں کہہ ہے ڈریویڈین یہاں کہہ یہ آرینس آئے تھے چار ہزار سال پہلے اچھا کہ بابری مسجد کی طرح اس کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے تو سوشل میڈیا پر سنگ پریوار کے لوگوں نے کہہ دیا اے اویسی تو اس کے پوروش برہمن تھے میرے باوہ کا نام سلطان صلاح الدین اویسی دادا کا نام عبدالوہ اویسی دادا کے باوہ کا نام اسماعیل اچھا اب اس کا جواب یہیں پر دیتا بیونڈی میں سنو اب موہ نہیں لگنا میرے تم یاد رکھو میں ان پاگلوں کی طرح نہیں ہوں دلائل دے کر بات کر تو سنو میرا تعلق کس سے میرا تعلق بابا آدم سے ہم تمام کا تعلق ہمارے اببا کون ہے اببا کون ہے ہمارے اببا کون ہے بابا ہمارے اببا آدم ہے اور جب اللہ نے حضرت آدم کو ہماری امہ کے ساتھ دنیا میں بھیجایا تو اببا نے کہا خدم رکھا معلوم بورت میں تو یہ میری باپ کی زمین ہوئی اب باپ کی زمین سے حلو کا کوئی حق چھین سکتا چھین سکتا اببا اللہ بھی جایا تو بولے بھارت میں آگئے ایک قدم یہ رکھا اببا کی زمین ہے اب رکھا میرا تعلق اببا آدم سے پیار مگر جب تم نے برہمن کہا تو کیا یہ بات سشت نہیں ہے کہ بال گنگادر تلق جو بھارت کی آزادی میں بہت بہت اعضا کی ہے مجاہد آزادی ہے کہ انہیں نہیں کہا تھا کہ آرین لوگ آرکٹک سے آئے تھے آرکٹک انہیں کہا تھا یہ بات اب بتاؤ اس پہ کیا بولیں گے کیا بولیں گے تم بتاؤ اس پہ اس لئے کہ بھارت میں اگر کوئی انڈیان منز اریجنل ہے وہ آدی واسی ہے ڈریویڈ یا باقی کے سب لوگ آئے اور یہ سپرو ہو چکا ہے کہ آبادی کا پین سچ فیصد حصہ یہ چار جو مائیگریشن ہوئے آپ کرا کے دیکھ لو مگر بی جے پی سنگ کیا بولے گی شروع سینہ بھی اے سب مغل آئے مغل آئے ہاں ٹھیک ہے مغل آئے تو پیٹرول بڑھ گیا مغل آئے تو ڈیزل بڑھ گیا مغل کی وجہ سے بیرسگاری بڑھ گئی مغلوں کی وجہ سے انفلیشن ہے مغلوں کی وجہ سے سٹاک ایکسچینج میں ہمارے ایس ایس ٹوئنٹی ٹو سے نائنٹین پرسنٹ ہو گئے مغلوں کی وجہ سے روٹی مہنگی ہو گئی مغلوں کی وجہ سے دودھ مہنگا ہو گیا ارے سب ہمیں ذمہ دارے تم تو دودھ کے دولے ہو دیشتہ پدان منتری مسلمان ہیں آپ نہیں ہیں ہمارا شکمو کے منتری آپ نہیں کوئی آور ہر چیز کو مغلوں سے جو دو ارے مسلمانوں کا مغلوں سے کوئی تعلق نہیں ہمارا تعلق مغلوں سے نہیں وہ بادشاہ تھے بادشاہوں کا تعلق دین سے نہیں ہوتا جو خلیفہ ہوتا اس کا تعلق دین سے ہوتا یہ بادشاہ تھے ان کا کیا پراولن تھا ہمارا اختدار باقی رہے وہ بادشاہ تھے اپنے مندل توڑے تو پھر اس کا بھی جواب سن لو یہ جو اشوکہ کا پوتا تھا پوشو مطرہ سنگا کون تھے اشوکہ کے پوترے کو کس نے مارا اور یہی شخص نے چالیس ہزار بودیس عبادت گاہوں کو نستو نابود کر دیا چلو بولو اس پہ جھوٹ ہے کیا بولو اس پہ جھوٹ ہے کیا کون تھا پوشو مطرہ سنگا بتاؤ نہیں نہیں بولیں گے اب جب سنیں گے تو خاموش ہو جائیں گے اشوکہ کے پوتے کو ہرانے والا کون تھا نام بولو نہیں بولیں گے یہ آپ کو سمجھنا ہے اب بات کرے کہ بولیں گے انہوں کرے اچھا پھر کیا جینز کا اقتدار نہیں تھا بھارت میں کہ شیوائٹس اور ویسٹوائٹس میں تصادم نہیں ہوا کہ تم تاریخ تم توڑ مون کے پیش کر رہے ارے ان جاہلوں کے سامنے اپنی جہالت دکھانا اسد الدین اوی سی کے سامنے جہالت مت دکھاؤ تم کو آئینہ دکھا دوں گا ہمیں یاد رکھو بولو اشوکہ کے پوتے کو کس نے مارا تھا کون مارا تھا شوکہ کے بیٹے کو بولو نہیں بولیں گے سام سنگ جائیں گا ان کو بولیں گے نہیں مغل مغل اب رات میں مغل دن میں مغل بیت الخلا میں مغل کبھی نکلو تاریخ سے تاریخ یہ ہے بھارت کی کہ 65 ہزار سال پہلے آریان آریان تو 4000 سال کیا معاملہ ہے اور پھر بولتے نہیں یہ انتچبلیٹی جو ہے یہ مغلوں نے شروع کی جھوٹ سچ کیا ہے سچ یہ ہے کہ بابا سائی بمیٹ کرنے کا کہ 400 ای ڈی یعنی حضرت عیسیٰ کے اس دنیا سے اٹھانے جائنے کے بعد 400 ای دی میں یہ انتچبلیٹی شروع کی گئی یہ بابا سائی بمیٹ کرنے لکھا یون سینگ ایک ٹریول آ رہے اس نے کتاب پڑھو یہ سنگی نہیں پڑھتے کالی مغل 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 بولو کون کہ بابا سائی بمیٹ کرنے نہیں کہا تھا اس پر بات نہیں کریں گے اور بولیں گے تم اگر ناب کی مندر بدبی سبازہ گاہ پر بنائے گئی بولو مجھ پر الزام لگانے والو بولو اویسی کو جان کی دھنکی دینا اویسی کو گالی دینا دن رات میرے نام کا وظیفہ پڑھنا میں جو مسائل کو آج اٹھا رہا ہوں تم جواب دو اس کا اگر تم اب بولیں گے اے کیا بولتا ہے تیرے گھر میں کھو دیں گے کس نے مجھے فون کر کے کہ آپ کے گھر میں کھو دیں گے میں نے کہا میرے گھر میں تم کھو نہیں سکتے بولے کیسے نہیں کھو سکتے میلا میرا گھر ہے کوئی آنکھ کھا کر نہیں دیکھ سکتا یاد رکھو کھو دیں گے اب بول رہے تاج محل کے نیچے اس کے تہہ خانے میں کیا ہے دیکھیں گے اب تو بول رہے کہ آگرا کے خلے میں جو مجھد اس کے نیچے کھو دیں گے میرے کو لگتا ہے بی جے پی آر ایس ایس والے ذرا کان کر کے سنو آپ کسی کو مستی بار قرار رہے تو اس لیے کھو درے وہ لوگ کہ دیش کے بدان منطری کی ڈگری تلاش کر رہے کہاں ہے کہاں ہے کہاں نریندر موڈی کی ایم 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 سائنس کی ڈگری ہے مگر دیش کے بدان منطری کی انٹائر پولیٹیکل سائنس کی ڈگری ہے ملتی نہیں ہے تو شاید پیارے بول رہے مسجد کے بہانے ڈگری مل جائے گی مسجد تو نہیں مل کیا بات ہے بتائیے آپ یہ جوک ہے سیریس مت لے لیجی دیش کے پدان منطری بھی من کی بات میں بولتے ذرا ہیومر ہونا چاہیے تو ہیومر کی بات کر رہا ہوں کوئی بھولتے تاج محل میں میرے کو کوئی سوشل میڈیا پہ دکھا ایک شخص میں نہیں کہ رہا ہوں وہ کوئی ادمی تھا ان کا کوئی کیوریٹر دوست تھا وہ ان کے ساتھ تاج محل کو گئے بولے مجھے نیچے جا کے وہ کمرے میں دیکھنا ہے تو اس نے سوشل میڈیا پہ لکھا کہ تمہارا فون ڈیپازٹ کر دو فون ڈیپازٹ کر دیے اس کے بعد نیچے گئے تو پھر چیکنگ ہوئی پھر وہ کمرے کے پاس تالے پر لگا تھا گورنمنٹ آف ہنڈیا کا سٹیم بولے نہیں اندر نہیں آسکتے آپ بولے بھائی خریب کر کے دیکھنا بھی نہیں تم کان لگا کے سن سکتے تو بیچارے کان لگائے تو اندر سے انسانوں کی آواز آ رہی تھی اندر سے انسانوں کی بڑی پیاری آواز آ رہی تھی اور وہ آواز کیا بول رہی تھی چوکی دار سے پوچھو مہنگائی اتنی کیوں ہے اس پہ تو کیس نہیں بھوک ہو سکتا نا جہا بھوک کر لو شاہ جہاں پہ ممتاز پہ مجھے کیا کرنا ہے میں سوشل میڈیا پہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں اس کو بھوک کرو آپ مگر میرے عزیز دوستو اور بزرگو ملک کی حالات آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ نفرت اور بی جے پی اور سنگ پریوار مل کر بھارت کے مسلمانوں کے خلاف ایک اعلان جنگ کر چکے اعلان جنگ کر چکے اور ہماری ہر تیزیب کی ہر نشانی کو مٹانا چاہتے ہر چیز کو مٹا دینا چاہتے ہلال گوش دیش کے لیے قطرہ ہجاب دیش کے لیے قطرہ داری دیش کے لیے قطرہ مسجدیں دیش کے لیے قطرہ مسجد کی منارے دیش کے لیے قطرہ مسجد کی آدھان کی آواز دیش کے لیے قطرہ سب چیز خطرہ ہے دیش کے لیے اور اس بات میں آپ دیکھ لو جب یہ باتیں ہو رہی ہیں تو کیا کانگریس کچھ بولتی کیا راشتہ وادی کچھ بولتی کوئی اپنے آپ کو سیکلر پارٹی بولنے والے کچھ نہیں بولیں گے حلال پہ گوش پہ نہیں بولیں گے ہجاب پہ نہیں بولیں گے عذاب پہ نہیں بولیں گے گیانوا بھی مسجد کو چھیننے کی بات پر نہیں بولیں گے کیوں نہیں بولیں گے مسلمان کو ڈراؤ وہ تو ہمارا خیدی ہے اور ہم زیادہ بولیں گے تو ہمارا ہندو اوٹ ہم کو نہیں ملے گا میرے عزیز دوستو اور بزرگو اس کا مجھے جس بات کا اندیشہ ہے کہ اگر اس طرح سے دبایا جائے گا اس طرح سے رسوا کیا جائے گا تو پھر یہ جو نوزوان جو آج بھارت میں خاص طور سے دلیت اور مسلمان نوجوان ہیں اگر ان کا اعتماد جمہوریت سے لوگ شائی سے اگر کم ہو جائے گا وہ اپنے گھروں میں جا کر بیٹ جائیں گے وہ گھروں میں جا کر اپنے بیٹ جائیں گے اور دوسرے درجے کے شہری بن جائیں گے میں نہیں چاہتا کہ یہ نوجوان جو کل اس دیش کا مستقبل ان کے خندوں پر رہے گا وہ مایوس ہو کر رسوہ ہو کر اپنے گھروں میں بیٹ جائیں اپنے درو دیوار کو بن کر لیں اپنے دماغ کو سوچنے کی ارتمیز پر زور نہ ڈالیں اور بن کر لیں اپنے دماغ کو وہ ہماری جمہوریت کیلئے خراب دن ہوگا اسی لئے میں کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا جمہوریت ہے گانواپی مسجد کے بارے میں بولا تو کون سا گناہ کیا میں جب بابری مسجد کا فیصلہ آیا تھا میری پریس کانفرنس اٹھا کر دیکھ لو آپ میں نے اس فیصلے کو کہا تھا انگریزی میں کہا تھا کہ میں نے اپنے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ مجھے اندش آئے کہ اس فیصلے کے بعد اور مسائل شروع ہو جائیں گے میں نے نام لے کر کہا تھا گیانواپی مطورہ لکنوں کی ٹیلے والی مسجد سب سب ثابت ہو راج اس وقت بھی سب گالیاں دیئے مجھے میں بیونڈی کی عوام سے بھارت کے مسلمانوں سے اور بھارت کے ہندو بردلیت بھائیوں سے جمبکر اور گانی کو اپنا لیڈر مانتے ہیں اس دیوانے کی بات کا یقین تھوڑا کرو تم مجھ سے نہ فرق کرو انفرادی طور پر مگر میں کہہ رہا ہوں تو میری بات کو سنو یاد رکھو یہ رات لمبی رہنے والی ہے بھونڈی کے عوام بھارت کے مسلمانوں میری اس بات کو یاد رکھو یہ رات اندھیری رہنے والی یہ لمبی اندھیری رہنے والی اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ کوئی سیکولر پارٹی آ کر تمہارے اس اندھیرے کو دور کرے گا یہ اندھیرہ کیا ہے فرقہ پرستی کا اندھیرہ نفرت کا اندھیرہ اس اندھیرے میں اگر روشنی اگر کوئی پیدا کر سکتا ہے تو آپ 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 اور ہم کر سکتے ہیں آپ ایک چراغ جلاو اپنی سیاسی طاقت کا ایک چراغ جلاو اس چراغ میں تم کو تیل کی ضرورت نے اس چراغ میں تم کو اپنے آسووں کی اور اپنے جذبات کی ضرورت ہے تم ایک چراغ جلاو ان نفرت کے طوفان میں اس چراغ کو جلاو اور اپنی روشنی سے تمام ماحول کو منور کر دو اگر آج آپ خاموش بیٹ جائیں گے تو پھر آنے والی نسل آپ کو جواب نہیں دے گی آپ کو جواب دینا پڑے گا میرے عزیز دوستو اور مزرگو ہجاب حلال گوش مجزد عزام سی ڈبل سب پہ ہوتے ہوتے اب ٹی وی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ کی شان میں بکواز بھی ہو رہی ایک انگریزی ٹی وی چینل کے اوپر بھارتی جنتہ پاٹی کے سپوکس پرسن ایک محترمہ صاحب نے رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ سلم پر شناب بول دیا ہماری امت کی ماں پر کچھ بول دیا میں پوچھنا چاہتا ہوں کیوں نہیں کانگریز بولتی اس کے اوپر اس کے خلاف کیوں نہیں راشتہ وعدیز پر کچھ بولتی ہے کون بولتا ہے مسلمانی بولتا ہے اسد الدین ویس ہی بولتا ہے ہیدراباد میں آج کمیشترا پولی ہیدراباد کے پاس ایک کل جماعتی ڈیلیگیشن گیا مگر آپ کو بتا رہا ہوں اور آپ جواں ہیں میری اس بات کا کہ جب کملی والے پر کوئی ناب سنا داکھرے کے بارے میں کوئی بولے گا تو اس کے گھر کو جا کر اس کو دھمکی دی جائے گی یا اس کے مو پر کالک پھکی جائے گی شرق بوار پر کوئی بولے گا تو تھپر مالا جائے گا شرق بوار کے بارے میں کوئی لکھے گا تو اس ایکٹرس کو جیل میں ڈال دیا گیا تو بتاؤ کہ شرق بوار کو بولا جائے گا موڈی کو بولا جائے گا اور جب میرے رسول کے بارے میں بولا جائے گا تو تم سب گنگے بن جاؤ گے تم کچھ نہیں بولا گے میں آپ سے مقاطب نہیں ہوں میں اقتدار کی کرسیوں پر بیٹنے والوں سے پوچھ رہا بتاؤ بولا شرق بوار کے بارے میں بولے تو تھبر مار کر آئینک توڑ دیئے اس اکڈرس نے کچھ کہا تو جیل میں ڈال دیئے موڈی کے خلاف لکھے تو جیل میں ڈالتے ہیں یوگی کے خلاف کچھ بولے تو جیل میں ڈالتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی انار شناب بگتا ہے ارے خالی نعرے لگانے سے کچھ نہیں ہوتا میں جو کہہ رہا ہوں سوچو اس بات پر جب اللہ اکبر کہتے نہ تو اس کے معنی سمجھو میرے عزیز دوستو اور مزرگو آپ کی خاموشی مجھے شکوا ان تمام پاٹی سے نہیں ہے میں آپ سے جکایت کر رہا ہوں میں آپ کے سام میں اپنا درد بیان کر رہا ہوں میں اپنوں کے درمیان میں کھڑے ہو کر آپ سے بھیک مانگ رہا ہوں مجھے ان سے امید نہیں ہے مجھے آپ سے امید ہے اگر میری بات کر بھی لگ رہی تو اپنا ایک دیوانہ بیٹا اور بھائی سمجھ کر ماف کر دو مگر میرا حق بنتا کہ میں تمہارے سام میں بولوں اگر تمہارے سام میں نہیں بولوں تو کہاں جا کر بولوں بتاؤ میرے عزیز دوستو اور بزرگو اسی لیے آپ کو اپنی ایک سیاسی طاقت کو مضبوط کرنا چاہے زلے سطے پر ہو بلدیہ کا الیکشن ہو زلہ پریشت کا الیکشن ہو اسملی کا ہو پارلیمنٹ ہو آپ کو اپنی آواز اٹھانی چاہیے نمائندہ ہونا چاہیے مت جاؤ ان لوگوں کی باتوں میں کہ اویسی کھڑا ہوگا تو انہوں جیت جائیں گے کتنے یہاں پر بتاؤ ہاتھ اٹھاؤ ببارک پور سے کتنے لوگ ہیں کہ جامل طور شرفیہ کی بیلڈنگ کو توڑا گیا کچھ سماج بادی کے لوگ بولے نہیں بولنگ پھر آپ کیا کریں گے نہیں الیکشن آئے اویسی بولتا اچھا بھائی مگر آپ کیا کریں گے آپ یاد رکھو آپ حکومتوں کو نہیں بدل سکتے آپ اپنے نمائندوں کو کامیاب کر سکتے ہیں آپ کو اپنے نمائندوں کو کامیاب کرنا ہے اور ہم بھارت کے بدان منتری سے اپیل کر رہے ہیں ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ دیش کے بدان منتری آپ اپنے نیشنل سپوکس پرسن کے خلاف ایکشل لیجئے اگر آپ سب کا ساتھ سب کا وکا سب کا وشواس کی بات کرتے آپ ہمارے قلاب رہیے مگر اتنا بھی اتنا منفرت مت کریے کہ جس کے نام کا صدقہ ہم کہتے ہیں آپ ان کے نام کے بارے میں ناف شناب دیں جس کے نام کا صدقہ کہتے ہیں دیش کے بدان منتری مارک سے اپیل کر رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم کے بارے میں آپ کے سپوکس پرسن نے جو اناب شناب بکا آپ مسلمانوں کے بھی بدان منتری ہیں آپ دیش کے بدان منتری ہیں آپ بتا دو یہ چیز غلط ہے اس کو روکو آپ کیس بک کرو دیش کے بدان منتری کو یہ کام کرنا چاہیے کریں گے نہیں کریں گے مجھے نہیں معلوم مگر مجھے یقین ہے کہ جس نے بھی اس طرح کی اناب شناب بکا ہے اس کو اس کا سیاسی چراغ اٹھا جائے گا اس کو سیکیوریٹی ملے گی اس کو بڑے بڑے مہدے دیے جائیں گے مگر ہم دیش کے پدان منطری سے اپیل کر رہے جو اپنے آپ کو سیکیوریٹی کہتے ہیں شرط پوار صاحب آپ کو بولنا چاہیے آپ کے بارے میں کوئی بولا تو تھپڑ مار دیں گے وہ دکھ دھا کرے آپ کو بولنا چاہیے مخالفت کرو آپ مندلس کے کوئی اطراب مگر ہر چیز لوگوں کے بارے میں آپ پناہ شناف بک دیں مجھے بھی اختلاف ہے بی جے پی سے شف سنا سے رہے گا زندگی بر میرے عزیز دوستو اور بزرگو میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ متحد رہیے اور بی جے پی سے اپیل کر رہے ہیں کہ یہ آپ نیشنل ازم کا بھارت سے محبت کا درس ہم کو مت دعا ہم وہ لوگ ہیں جو ہمارے بزرگ جیل میں تھے ایک خد بھی ہمارے بزرگوں نے انگریزوں سے معافی کا نہیں لکھا کہ علامہ فضل خیر آبادی نے کالا پانی کی سزا میں انگریزوں کو قتل لکھا فانسی پر چڑھ گئے موڈی جیل انگریزوں کے خلاف معافی نہیں مانگی پنشن نہیں لیا انگریزوں کے خلاف انگریزوں سے انگریز کا گھر نہیں لیے ہم نے کہا یہی ہمارا بھارت ہمارا گھر ہے لڑیں گے انگریزوں کو بھگائیں گے یا پھر اپنی جان کو خربان کر دیں گے اور جس شخص کا تم جشن منا رہے ہو کیا اس کا نام مہاتمہ گاندی کے کپور انکواری کمیشن میں نہیں آیا جو مہاتمہ گاندی کے ختل میں کانسپیریٹر ہے سونچو اگر گاندی سے محبت ہے تو زبان پر گھوٹسے اور گاندی کے خاتلوں کا نام نہیں آنا چاہیے میرے عزیز دوستو اور بزرگو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائیں اور آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنی دعاوں میں خالد گڑو کے لیے اور نواب ملک کے لیے دعا کر یہ السلام علیکم ورحمت اللہ